ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد اٹھائیس فروری پیر کا روز ٹونٹی ٹونٹی ٹو لنڈن سے آپ کے شدمند میں اسلام علیکم عرض کرتا ہوں ناظرین آج ایک اہم دن ہے ابھی تک ڈسکلوس تو نہیں کیا میاں بیمار شریف نے لیکن یہ ذرائقہ کہنا ہے کہ آج ان کی سماعت ہے ویزا ایکسٹینشن اپیل کی دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا آپ کو لمحہ بنمہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ناظرین اس کے علاوہ آج میں آپ کے لیے بڑی ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں کئی لوگ اس خبر کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں اور اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار جہنگیر ترین اچانک پاکستان سے لنڈن کیوں آگے جب ہم نے ان کے قریبی خاندانی ذرائع سے رابطہ کیا ان کے دوستوں سے بات کی تو ہمیں پتا چلا کہ کچھ روز قبل جہنگیر ترین بیٹھے بیٹھے چانک کومہ میں چلے گئے تھے اور جب ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا تو ان کی حالت کو انتہائی تشویش نہ قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے جسم میں سوڈیم کی کمی ہے اب یہ کوئی ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ سوڈیم کی کمی کی وجہ سے انسان کی جان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ان کے ڈاکٹرز نے ان کو فوری طور پر مشورہ دیا کہ وہ اپنے علاج کے لیے لنڈن چلے جائیں جہاں سے وہ پہلے بھی علاج کروا رہے تھے ورنہ ان کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور وہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو اسی بنا پر ان کے اہل خانہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لنڈن روانا کر دیا جائے اور ایمرجنسی میں جب ائر ایمبولنس جو کہ عام طور پر اٹھائیس سے تیس ازار پونڈ میں دستیاب ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات کی گئی تو وہ چھپن سے ٹھاون ہزار میں پونڈز میں یعنی دستیاب تھی ففٹی سکس سے ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ پونڈز میں لیکن چونکہ جنگیر ترین ایک صاحب حصیت آدمی ہے لہذا ان کے اہل خانہ نے فوری طور پر ایر ایمبولنس کا انتظام کیا اور ان کو لنڈن روانا کیا گیا جہاں انہوں نے آتے ہی اپنے ڈاکٹرز کو چیک کروایا اور اب وہ ان کے زیرے علاج ہیں اور ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے اور شاید کچھ روز کے بعد وہ پاکستان واپر چلے جائے یہ تو وہ تمام صورتی آلتی جو ناظرین جاننا چاہتے تھے لہذا ہم نے اپنے ذرائع سے یہ ساری باتیں مصدقہ طور پر معلوم کی اور آپ کے خدمے میں عرض کر دی اب جو لوگ یہ فوائیں پھیل آ رہے ہیں کہ جنگیر ترین عمران خان سے کسی ناراضگی کی وجہ سے لنڈن آگئے ہیں اور اب وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ تفل تصدیاں ہیں اس بات کے لیے کہ جو تفل تصدیاں ہیں آہ اس بات کے لیے کہ جو تحریک ادم اعتماد ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب تحریک ادم اعتماد کا کیا بنے گا یہ سارا معاملہ تو اب یقیناً لپڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جیسا کہ میں پیلے بھی بتا چکا ہوں کہ شباہ شریف کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اور وہ جو شیروانی کے بٹن کی بات کی جاتی تھی عمران خان کے بارے میں اب وہ میاں شو باز شریف کی شیروانی کے ٹوٹے ہوئے بٹنوں تک پہنچ چکی ہے تو ناظرین یہ تو تھی جہنگیر ترین اور ادم اعتماد کے بارے میں اپڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو جو بڑی خبر دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی سابقہ بیوی رہام خان جو اپنی زبان سے انتہائی غیر محذب خاتون نظر آتی ہیں اور ہمیشہ اپنے اور عمران خان کے ساتھ گزارے ہوئے نجی زندگی کے دنوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ جو کسی شریف عورت کو زیب نہیں دیتا وہ انتہائی مشکل میں پھنسنے والی ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق مراد سعید نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ رہام خان کو حد تک عزت کا نوٹس بھیجا جائے اور ان کو برطانیہ کی عدالت میں ٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور ان سے ان انظامات کے بارے میں تصدیق کی جائے جو انہوں نے مراد سعید پر لگائے ہیں کیونکہ رہام خان آج تک ان تمام انظامات کی تردید نہیں کر سکیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکیں کہ میری کتاب کا حصہ نہیں ہے جبکہ یہ کہا جاتا رہا ہے عام حلقوں کی جانب سے کہ یہ وہ صفات ہیں جو رہام خان نے خود بیٹھ کر پاس بیٹھ کر کتاب میں اس شخص سے لکھوا ہے جس نے ان کی کتاب لکھی تھی میں پہلے یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس شخص کا نام مبین رشید ہے اور وہ ایک ایسے جنرلسٹ ہیں جن کی شورت کچھ اچھی نہیں ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور دو سو چوراسی صفحے انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ رہام خان کی کتاب کے انہوں نے لکھے تو یہ باپ جو مراد سعید کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پر یہ بھی انہوں نے پاس بیٹھ کر دکھوایا رہام خان نے تو اس لیے مبین رشید بھی پھچ جائیں گے اور خود رہام خان تو پھسنے والی ہی ہیں یہ میں نے آپ کو بڑی خبر لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ ویڈیو لنکس کی ویڈیو لیکس کی جو ماہر ہیں مریم صفدروان انہوں نے بھی اپنے خفیہ رابطے رہام خان سے کیے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف اپنی گھٹیا اور فوش مہم کو زیادہ تیز کر دیں کیونکہ مریم صفدروان کی اپنی جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ویڈیو لیکس کے بارے میں مشہور ہیں اور یہ جو فیک نیوز کا قانون جس کی مخالفت کی جاری ہے مسلم نیون کی جانب سے اس میں بھی یہی خدشات ہیں کہ کیونکہ فیک نیوز آج آہ جو آج تک جو بھی تتری بھی بنی ہیں فیک ویڈیوز بنی ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے پاکستان مسلم نیون سے نکلتا ہے اس لیے اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو پاکستان مسلم نیون کے وہ ٹوکری والے صحافی اور خود پاکستان مسلم نیون کی مریم صفدر عوان بڑی مصیفت میں پھن سکتی ہیں اس لیے اس قانون کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے فیک نیوز کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا اصل جو جو نقصان ہے وہ پاکستان مسلم نیون کو کیوں پہنچ رہا ہے آئیے اس ویڈیو میں مخر قانون اعتزاز احسن کی زبانی سنتے ہیں مریم کے ہاتھ پاس جو کچھ ہے جو ویڈیو ہے جو دکھاتی عدالت میں پیج نہیں کرتی اور عوام کو دکھاتی ہے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے اور یہ رانہ کو ملک ارشد نے کیا ہے یہ رانہ شمیم نے کیا ہے یہ ساکر نسار چیف جسٹس نے کہا ہے یہ سب فیک نیوز یہ نون لیگ ڈرتی کسی لیے ہے فیک نیوز کے قانون سے کیونکہ اس سے ان کی فیک نیوز اصل میں آہ قابل دست اندارتی پولیس جرم میں آ جاتا ہے جو لوٹ ہی کہے ہیں ہم صافی کو پروٹیکشن ضرور ملنی جائے ہیں صافی اپنا کام کسا کر سکتا ہے اگر اس کو پروٹیکشن نہیں ہوتی بیچ میں غلطی بھی کرتا ہے گا میں نے پہلے بتایا کہ وہاں باہر چار سو آدمی آہ مدائرہ کر رہے ہیں میں یہاں صافی اندارہ رکھا کے کہتا ہوں پچاس آدمی ہیں سو آدمی ہیں وہ غلط ہے وہ غلط نیوز ہے پر فیک نیوز نہیں ہے فیک نیوز ہے جو ساری فیبریکیٹ کی جاتی ہے جس طرح ملکرشد کا بیان جس طرح ادانہ شمیم کا جس طرح ملکرشد کا بیان جس طرح ادانہ شمیم کا بیان جس طرح ساکم نصار کا جو بنایا وہاں بیان جس طرح لبرٹری کی ریپورٹ جو رمیہ نواز شریف کو لندن لے گئی ہیں یہ فیک نیوز ہے فیک نیوز وہ ہے جو مریم کہتی ہے میرے پاس اور بھی بہت ثبوت ہے سب بچ کے رنہ میرے سے یہ ساری فیک نیوز یہ تو مسلم لیگ نواز کے پاس ہے تب ہو چاہتے ہیں کہ قانون میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو کہ فیک نیوز پکڑی جائیں اس کو پولیس جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا پاکستان کے معروف قانوندان اور پاکستان پیوز پارٹی کے سرکردہ رہنما اعتزاز احسن نے بتایا کہ فیک نیوز میں اور جیلی خبر میں کیا فرق ہوتا ہے یعنی فیک نیوز کو اردو میں جیلی خبر تو کہا جاتا ہے لیکن نیوز کا اس میں کیا تعلق ہے یہ کوئی خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی شورت کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جائے جیسا کہ ابھی اعتزاز احسن نے بتایا کہ جج ارشد ملک کی بنائی گئی ویڈیو فیک نیوز کے زمرے میں آتی ہے اور یہ قانونی طور پر بھی جرم ہے اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان چونکہ پاکستان مسلمین نون اور مریم صفدروان کو پہنچنے کا خدشہ ہے اس لیے اپنے ٹوکری زدہ صحافیوں کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے ناظرین اس کے علاوہ آج ہم نے بات کرنی ہے سہیل وڑائچ اور غریدہ فاروقی کے بارے میں یہ جو سہیل وڑائچ ہیں یہ ایک ایسے یعنی صحافی ہیں جو ہمیشہ حکومت کو گرانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ ہر وقت اپنے تذیعوں میں حکومت کو چلتا کرنے کی باتیں کرتے ہیں معلوم نہیں ان کا کیا پرابلم ہے کون سا پیچ ان کا ڈیلا ہے دماغ کا کہ جس سے یہ ان کو ہر وقت خدشہ رہتا ہے کہ حکومت جانے والی ہے اور عمران خان کی مخالفت تو اس طریقے سے کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ٹوکرییاں بند ہیں ٹی وی چینلز پر پروگرام بھی بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پرمٹ والی ہے وہ بھی بند رہے ہیں تو یہ عمران خان کا کیونکہ وطیرہ نہیں ہے کہ وہ صحافیوں کو اس طرح کے کوئی لوازمات جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اس لیے عمران خان کی مخالفت کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں کھا کھا کر پھٹ گئے ہیں اور ہر دعوت میں ہم نے کھانا کھایا کی بات کرتے ہیں اور یہاں جب لنڈن میں آتے ہیں تو یہاں آ کر بھی ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ان کو نالیوں میں سے نکالنا پڑتا ہے سارے ان کا نالی میں پڑا ہوتا ہے اور بدہوش ہوتے ہیں تو اس کو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریسکیو کرنا پڑتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں اب آتے ہیں ذرا وہ جو غریدہ فدیدہ قطیدہ فروکی ہے یہ غریدہ غریدہ یا سربدیدہ فروکی جو ہیں یہ بھی انہی کاموں کی ماہر سمجھی جاتی ہیں تلقات یعنی پبلک ریلیشننگ جو خواتین کی پبلک ریلیشننگ ہے اس کی بھی ماہر سمجھی جاتی ہیں اور اس طریقے سے ڈاخانے سے ڈاخانہ ملا لیتی ہیں کہ فوراں اگلے کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہیں عمران خان کی کیا مخالفت ہے ان کے ساتھ یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کیا شریکہ ان کا عمران خان کے ساتھ کہ ہر وقت عمران خان کی مخالفت کرتی ہیں یوں ضرور کہا جاتا ہے کہ آ جاتے بیجا سیکل تھے کی بجائے آ جاتے بیجا جہاز تھے ان کے بارے میں مشہور ہے اور یہ جہاز میں سوار ہو جاتی ہیں اور شباز شریف کے ساتھ سفر کرتی رہی ہیں اس لیے یہ عمران خان کی خاصی مخالف نظر آتی ہیں لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے لوگ ان کو غریدہ فاروقی مشہور زمانہ آنٹی کمیٹیاں والی کہتے ہیں اور یہ آنٹی کمیٹیاں والی جو ہیں یہ نجان عمران خان سے کیوں نراض رہتی ہیں یہ میں نے آج آپ کے سامنے ساری بات چیز رکھی اس کے بعد ایک اور مراسی آج کل پیدا ہوا ہے اب آپ کو بتائیں کہ وہ مراسی کون ہے وہ مراسی ہے انیق ناجی یہ انیق ناجی وہ شخص ہے جو خاتون اول کے بارے میں انتہائی نازیبہ زبان استعمال کرتا ہے ہم تو خیر اس مراسی کی زبان استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اس مراسی کے باپ کا اور اس کا ماضی ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور آج کل یہ مراسی لنڈن میں پایا جاتا ہے اور بیوی کے تلوے چاٹتا ہے بیوی کی جانیں سنتا ہے اور جب سارا دن برتن مانج مانج کر بیوی سے گانیاں کھا کر تھک جاتا ہے تو خاتون اول کے بارے میں نازیبہ زبان کا استعمال شروع کر دیتا ہے یہ کون شخص ہے یہ انیق ناجی معروف زمانہ بلکہ نیٹوریس جس کو میں کہا کرتا ہوں دو قسم کی شورت ہوتی ہے ناظرین ایک ہوتی ہے اچھی شورت ایک ہوتی ہے بری شورت اس کے والد مخترم جناب نظیر ناجی کبھی اچھی شورت کے حامل نہیں رہے میرے استاد ملک آفتاب ربانی کے دفتر میں شام ڈلتے ہی چلے آتے تھے مفت کی پیتے تھے اور جب پینے کے بعد مدہوش ہو جاتے تھے میرے استاد کہتے تھے اس کو ذرا رکشے میں بٹھاؤ تو میں ابھی رکشے میں ان کو بٹھاتا ہی تھا تو بیٹھتے سے پہلے ہی دوسری طرف سے نکل آتے تھے اور ڈرائیور کو پوچھتے تھے رکشہ ڈرائیور کو کہ کنے پیسے ہو گئے یہ ہے انیق ناجی کے باپ کا کردار تو اس قسم کے باپ کی اولاد کا آپ خود ہی کردار کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ تن نظیر ناجی کے بیٹے ہیں کبھی ان کو کسی اخواری ادارے میں یا کسی بھی ٹی وی چینل میں نوکری نہیں ملتی جب تک یہ اپنے باپ کا نام استعمال نہ کریں اور جب ان کو نوکری ملتی ہے تو وہاں پر بھی اسی قسم کی گھٹیا زبان کی وجہ سے اپنے گھٹیا کردار کی وجہ سے لوگوں سے بھی چھتر کھاتے ہیں اور نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے آج کل ہم نے سنا ہے کہ لنڈن میں پائے جاتے ہیں لنڈن میں ایک باغ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی ایک جو ہے وہ ایک ٹائلٹ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹائلٹ صاف نظر آتا ہے کہ جس کے پیچھے ایک چھوٹا سا گلدان پڑا ہوا ہے یہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ ان کا ایک کلپ بھی آپ کو دکھا دیں اور آپ کو پتا چل جائے گا اس کمرے کے سائز سے یہ ٹائلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائلٹ میں بیٹھ کر گندی زبان کا استعمال کر رہے ہیں یہ ٹائلٹ میں بیٹھنے والے کیڑے مکوڑے بشرا بی بی خاتون نے اول جو ایک انتہائی پاکباز خاتون ہیں نماز اور روزے کی پابند ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ ان کی گھٹیا ذہنیت اور گھٹیا پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پاس ان کے اور ان کے خاندان کے بارے میں بے شمار سٹوریز ہیں جو میں آپ کو وقتا فقتا بتاتا رہوں گا لیکن یہ ایک مسخرے مراسی اور شکل ان کی دیکھیں لانت برس رہی ہے ان کی شکل پر اور یہ لانتوں کو سمیٹھتے ہوئے نیک پاکباز خاتون اور پاکستان کی خاتون نے اول کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں میں آپ کو اس شخص کے بارے میں ایسے ایسے حیرت انگیز انکشافات کروں گا کہ آپ کی اکل دھنگ رہ جائے گی لیکن انکشافات کرنے سے پہلے آپ جب ان کی شکل ہی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پسا چلتا ہے کہ انہیق ناجی کون ہے اور انہیق ناجی کس کے کہنے پر یہ کرتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہوا آتی ہے ایون فیڈز کی جانب سے ٹوکری جو ہوتی ہے اور بھریوی ٹوکری وہ کہتے ہیں بھریوی بھریوی ٹوکری آپ سمیتے ہیں کون سی ہوتی ہے جس میں کس قسم کی بوتلیں کس قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ پوئنٹ نہیں ہے تو ٹائلڈ میں بیٹھ کے یہ وہ شخص ہے کہ جس کو بیوی کمرے میں بیٹھ کر بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ وہاں بیٹھ کر کسی قسم کا شگل کر سکے وہ ٹائلڈ میں بیٹھ جاتا ہے وہ ٹائلڈ میں پتہ نہیں کہاں کیمرہ نصف کیا ہوا ہے جہاں پر بیٹھ کر یہ ساری گفتگو کرتا ہے خیر یہ ٹائلڈ میں بیٹھ کر کرنے والی ہی گفتگو ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو باتھروم میں اپنی ہی ماں بینوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ بھی لکھاتے ہیں اور نیچے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دے آتے ہیں تو یہ انیق نازی کا اصلی چیرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا میں تو خیر ان کی زبان میں ان کو جواب نہیں دینا چاہتا لیکن پھر بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کس قسم کے گٹیا غلیز کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر کچھ لے نہ جائیں اور یہ اپنی غلاظت اور اپنی دلالت کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ جا کر خود ہی دفن ہو جائیں اور یہ اپنا موں بند کر لیں تو ناظرین یہ سارے حقائق تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھے انیق ناجی کو بھی پہچان لیجئے اچھی طرح چیرہ دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے چیرے پر کتنی لانت برس رہی ہے اور اس کی گفتگو سن کر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا نظیر ناجی کی اولاد ہے نظیر ناجی کو لاہور کا بچہ بچہ جانتا ہے ان کی حرکتوں کو اور ممیہ نوازلی کو اندر کرانے والوں میں بھی وہ شامل تھے جس دن نائنٹی نائنٹی نائن کو بارہ اکتوبر کو وہاں پر کاروائی ہوئی فوج کی کہ وہاں بھی موجود تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے جنرل زیہو دن بٹ کی تقرری کے بارے میں میاں نواز شریف کو پرویز رشید کے ساتھ مل کر تقریر لکھ کر دی تھی تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب فوجی وہاں پر داخل ہوئے نظیر اعظم ہاؤس میں بارہ اکتوبر انیس سو نڈنوے کو تو نظیر ناجی ان کے پاؤں پڑ گئے رونے لکھ پڑے اور ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے کسی جگہ نظر بند نہ کرنا نہ ہی مجھے کہیں جیل میں بھیجنا ورنہ میں مر جاؤں گا تو یہ نظیر ناجی کا بیٹا انیک ناجی جو یہاں کسی خاتون سے شادی کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے اور یہاں بیٹھ کر غلادت بک رہا ہے غلادت بک بھی رہا ہے اور اپنے گندے جسم سے بدوو بھی چھوڑا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے ناظرین امداز حسین شہزاد کو اجازت دیجئے پاکستان کی پائندگی پاکستان کی زندگی کا نعرہ پاکستان زندہ بار آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں